اسلام علیکم میں ہوں حارس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہومیرہز کچن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا شورٹ ولوگ بنایا تھا ایک دوسری چینل پر اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم رائٹ کرنے میں لنک کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں بھی اس کا ایک لنک دے دیتے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں حارس آپ دیکھ رہے ہیں ہومیرہز کچن آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو ڈیش واشر کی ایک ویڈیو بنا کر دکھائیں کہ اس کو سیٹ کیسے کرتے ہیں ڈیش واشر جو ہوتا ہے کونسے برائنڈ کر لیں یہ ہمیں کافی لوگوں نے کوئیشن کومن سیکشن میں بار بار پوچھا ہے کہ ہم نے ڈیش واشر لینے ہم کونسے برائنڈ کر لیں کونسے برائنڈ کر لیں کونسے برائنڈ کر لیں تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا ڈیش واشر کیس طرح کیا ہے آس پاس آپ کو کوئی ڈیش واشر نظر نہیں آ رہا ہوگا اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ ہمارا ڈیش واشر جو ہے بلکل کیبنٹ سٹائل ہے تو یہ ہے ہمارا ڈیش واشر نظر بلکل بھی نہیں آ رہا اس کو کبر کیا ہے ہم نے تو اب بھی زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیس طرح کا لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ڈیش واشر ہے وہ سنک کے بہت قریب لگا ہے کیونکہ ادھر ہی جو پانی کا جو کنیکشن ہے وہ ایزیلی آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے تو اس طرح کی کوئی جگہ چوز کریں جہاں آپ کو ایزیلی پائپ مل جائے ڈیش واشر کے لیے تاکہ آپ کو زیادہ بڑا کنیکشن نہ بنانا پڑے ہمارا جو ڈیش واشر ہے ہم نے آئیکیا سے لیا تھا آئیکیا کے جو سارے ڈیش واشر ہیں وہ الیکٹر لکس بھی بناتے ہیں اور جیسے سب کو پتا ہے الیکٹر لکس کافی اچھا برینڈ ہے تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہ ٹرائے کریں اور آئیکیا نے ہمیں بھی سپانسر نہیں کیا اگر آپ سوچ رہوں گے یہ ویسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ڈیش واشر کونسا استعمال کر رہے ہیں اور نیکس قویشن کی طرف چلتے ہیں کونسا ڈیش واشر لینا چاہیے کس برینڈ کا بیسٹ ہوتا ہے بس ہم آپ کو یہ بتا دیں ڈیش واشر جو ہے کم سے کم فنکشن والے لیں اور سب سے اچھی کالٹی والے لیں الیکٹر لکس، الگ، میل اور سیمنز ساتھ ساتھ ورل پول کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ان سب کے ڈیش واشر بہت اچھے ہوتے ہیں بس کوشش کریں کم سے کم فنکشن والے لیں کیونکہ باقی فنکشن کی ضرورت آپ کو بلکل بھی نہیں پڑے گی ہمارے ڈیش واشر میں تین فنکشن ہیں سیونٹی ڈگریز، سکسٹی فائیو ڈگریز اور ایکو موڈ ہے جسے مشین کم بھیجلی کھاتی ہے ڈیش واشر میں گران سالٹ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ نمک یہ جو آپ کو سراخ دکھا رہے ہیں جو ہول ہے اس میں سالٹ ڈالتا ہے یہ جو نمک ہوتا ہے اس سے کم سے کم کیلشم بیلڈ اپ ہوتی ہے ڈیش واشر میں تو اسی لیے نمک ایڈ کرتے ہیں سادسا بتا دیں یہ وہ نومل سالٹ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ سپیشلی ڈیزائن ہوا ہوتا ہے ڈیش واشر کے لیے اگر آپ نومل سالٹ استعمال کریں گے تو آپ کی مشین پوری طرح ڈیمیج ہو سکتی اس کے جو انٹرنل پائ پائپس ہیں تو صرف آپ ڈیش واشر والا سالٹ استعمال کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیں یہ سپری آمز جو ہیں جن کو ہم گھمارے ہیں انہی کی مدد سے سارے برتن جو ہیں وہ دھلتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیچے ایک فلٹر بھی لگا ہے اگر کوئی بڑا کھانے کا کوئی فوڈ پارٹیکل آئے گا تو اس میں جا کے پھس جائے گا تاکہ مشین کے پائپس میں نہ پھسے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں ڈیش واشنگ کے لیے زیادہ تر ٹیبلٹس ملتی ہیں جس کے مدد ٹیبلٹس سے برتن ساف ہوتے ہیں یہ ڈیش واشنگ ٹیبلٹس ایزیلی بزار میں مل جاتی ہیں آگے جا کے ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں گے اور ایکسٹر شائن کے لیے بزار میں ایک ایجنٹ ملتا ہے اس سے برتنوں میں ایک ایکسٹر چمک آتی ہے یہ ویسے اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے مگر اس سے ایک ایکسٹر شائن آتی ہے جب برتن دھول رہے ہوتے ہیں تب آٹوماتیکلی جب اس کو ضرورت پرتی ہے اس ٹیبلٹ کی تو یہ ایسی نکلاتی ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم برتن اس میں کیسے سیٹ کرتے ہیں بڑی جو کھانے والی پلیٹیں ہیں ان کی انہوں نے اس سائیڈ پر جگہ بنائی بھی ہے تو ادھر ساری بڑی پلیٹس آئیں گی اس طرف چھوٹی پلیٹس اور جو میڈیم سائز کے ہوں گے وہ ساری اس سائیڈ پر آئیں گی تو اسی طریقے سے آپ نے پلیٹس رکھنی ہے ساتھ ساتھ چمچ اور جو کانٹے ہیں وہ ساری اس میں آپ نے ڈالنی ہے اور اوپر والے جو پورشن ہیں اس میں ہم گلاس وغیرہ رکھیں گے ساری چیزوں کو آپ نے نیچے کی طرف پوائنٹ کرنا ہے کیونکہ پانی جہاں وہ نیچے سے آئے گا بیچ میں رکھیں گے چھوٹے جو بول ہوتے ہیں یہ چھوٹی جو پیالیوں ہوتی ہیں وہ اور یہ سائیڈز پر انہوں نے اس طرح بنایا ہے اس پر آپ چمچ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا سپیچلاز وغیرہ رکھ سکتے ہیں بڑے تو اسی طریقے سے ہم نے پوری کی پوری مشین بھر لیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈز پر ہم نے پلیٹس رکھ لیے بڑی اور یہ میڈیم سائز کی جو پلیٹس ہیں اور چھوٹی اور ادھر بیچ میں ہم نے دھولنے کے لیے پورٹس بھی رکھے ہیں یعنی کہ دیچ کیے پلیٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس بڑے فوڈ پارٹیکلز آپ نے نکال لینے اس میں سے اور بس ہلکا سا پانی سے ان کو دھول لینے اور یہ جو ڈش واشر کی ٹابلٹس ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کے بارے میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سولیبل ہیں پانی میں ان کے جو پیکنگ ہیں یہ کھولنی نہیں پڑتی پانی میں گھل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سولیبل ہی ہو یا پانی میں گھلنے والی پیکنگ ہو تو اس کے پیکٹ پر چیک کر لیں ایزیلی بزار میں اویلیبل ہونی چاہیے ہم نے پاکستان میں ہمیں یاد ایک دفعہ دیکھی تھی تو پاکستان انڈیا وغیرہ زیادہ تر ایزیلی آپ کو بڑے مالز میں مل جانی چاہیے اگر سپر مارکٹ میں نہ ملے تو چلیں مشین کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیچ کی اور گلاس دونوں استعمال کی ہیں تو ہم سیونٹی پہ نہیں دھوئیں گے ہم سکسٹی فائیف پہ دھوئیں گے تاکہ ہمارے برطن زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ گلاس بھی ہے اور کپس بھی ہیں تو ہم اس کو سکسٹی فائیف پہ کریں گے تو سکسٹی فائیف پہ اس کو سیٹ کر لیے ہماری جو مشین ہے جیسے ہم نے پہلے بولا تو بہت سمپل ہے بس سیٹ کر کے آپ نے اس کا دروازہ بند کر دینا ہے اور پھر تقریباً ایک گھنٹی کے اندر یہ اس کو اندر واش کرتی رہ گی اور سکا بھی دیتی ہے برطنوں کو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس دوران مشین برطنوں کو سکا رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکے سی گیلے ہیں مگر برطن جو ہیں وہ سوک رہے ہیں اور ابھی سے آپ کو ان میں ایک شائن نظر آ رہی ہے کتنے صاف ہوں گے برطن ان کو دھولنے میں دقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے اور ہم آپ کو ساتھ ساتھی بھی بتا دیتے ہیں کہ جو ڈیش واشر ہے جب وہ برطنوں کو دھو رہی ہو تو آپ اس کا دروازہ کھول کے اس میں سے کر کوئی چیز نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں اس کا دروازہ لوک نہیں ہوتا ایسی کھلا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں مشین پوری طرح دھول گئی ہے پلیٹس دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح ساف ہو گئی ہیں اور ہر چیز میں کتنی اچھی شائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کانٹے چھویو اور چمچ ہے اس کو آپ ایسے اٹھا کے ان کی جگہ پر رکھ لیں کتنا آسان ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹنز ہوئی نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں ہم جلد سے جلد آپ کو جواب دینے کو شک کریں گے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی